ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپ ڈیٹس کیلئے گھنٹی کے بھٹن کو ضرور دبائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولِ الكریم قابل احترام بھائیو دوستو بزرگو میری بہنوں آپ سب کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور مجھے بہت خوشی ہے آپ کے شہر آنے کی اور میں سب سے پہلے اپنے پیارے بھائی اپنے دوست مولانا عمران بشیر صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے موقع دیا میں آپ تک آؤں پھر آپ تمام بہنوں اور بھائیوں گا کہ آپ لوگ آگئے اور آپ لوگوں کے آنے سے مجھے کتنی خوشی ہوئی ہے اور کتنی تسلی ہوئی ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا اللہ سے بس دعا ہے کہ اللہ پاکی آپ کو اس کا عجر عطا فرمائے اور اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے آپ مولوی عمران صاحب سے دینی اور اصلاحی بیانات سنتے ہی رہتے ہیں پتہ نہیں کیوں میرے دل میں آتی ہے کہ آج میں آپ لوگوں کو اپنی کارگزاری سناؤں کہ اللہ نے موسیقی سے اس طرف لانے کا جو میرا انتظام کیا وہ کیسے کیا آئیں آج آپ کو میں یہ سناتا ہوں آپ یقین کریں گے کہ یہی دن تھے بالکل جولائی کی شدید گرمیاں تھی پنجاب میں تو جولائی میں تھوڑا موسم تھوڑا سا قدرے بہتر ہو جاتا ہے کراچی میں جولائی میں حبز بڑھ جاتا ہے اور بہت بڑھ جاتا ہے تو یہی جولائی کے دن تھے میں گاڑی میں بیٹھا ہوا شیشہ اس کا چڑھا ہوا تھا اور میں جا رہا تھا تو میں نے اپنے بائیں طرف سے ایک جماعت کو گزرتے ہوئے دیکھا مجھے کچھ اس طرح پتا تھا کہ یہ کچھ ایسی کچھ ایک جماعت ہے جو لوگوں کو مسجد کی طرف لے جاتی ہے اور وہ تنگ منگ کرتی ہے لوگوں کو گھروں سے نکال لیتی ہے تو لوگ اس جماعت سے باگتے پھرتے ہیں کچھ ایسا سنا تھا میں نے کوئی ایک ایسی جماعت ہے تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ دیکھو تم تو آرام سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو اپنا سوری گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہو اور یہ دیکھو یہ بچارے لوگوں کو نماز کی طرف اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اور ان کے کپڑے بلکل بھیگے ہوئے تھے پسینے سے اور تم ان کے بارے میں غلط سوچ رہا ہو ایسا نہ ہو کہ آگے جا کے تمہاری گاڑی وجہ گئی تو اپنی گاڑی کو بچانے کی چکر میں میں نے وہاں سے یو ٹرن مارا اور یو ٹرن مار کے میں واپس لائے اور واپس لائے کے میں نے گاڑی کو یہ جماعت کے کچھ جو ساتھی تھے ان کے آگے روک لیا روک کے میں گاڑی سے اترا اتر کے میں جو جماعت کا جو سب سے آگے جو تھے بزرگ تھے میں ان کے پاس گیا اور میں نے جا کے ان سے ایسے ہاتھ کیا ہاتھ ملا کر میں نے کہا جی آپ بڑا اچھا کام کریں میرے لئے بھی دعا کریں ایسی کہہ دیا میں نے تو انہیں میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے کہنے لگے میں آپ کے لئے ضرور دعا کروں گا اب مجھے کیا پتا کہ گشت پر نکلاوہ ہو کوئی اور وہ گشت پر نکلاوہ آدمی دعا کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ قبول نہ کریں ہو سکتا ہے اس اللہ کے علی نے میرے لئے دعا کر دی ہو اب آپ لوگ اللہ کا نظام دیکھیں میری بہنوں اور میرے بھائیوں بہت عجیب بات ہے اس جماعت میں ایک جو لڑکے تھے ان میں سے ایک نے اپنی مسجد میں جا کر بتایا تمہیں پتہ ہے آج ہمیں رکا کس نے تو انہوں نے کہا بھی کس نے رکا کہا وہ سنگر نہیں ہے جنیت جمشت اس نے آج یہ لوگ مقامی گشت کر رہے تھے اس نے گشت کے دوران ہمیں روک لیا اس نے ہم سے ایسے کہا بھئی ہمارے لئے دعا کرنا اور جس مسجد میں اس نے یہ بات کہی اس مسجد میں ایک نمازی تھا جو تبلیغ میں لگ چکا تھا وہ سولہ سال پہلے میرے ساتھ سکول پہ جاتا تھا اللہ کا نظام دیکھیں سولہ سال پہلے میرے ساتھ سکول میں پڑھتا تھا تبلیغ میں لگ چکا تھا اس نے کہا کس نے رکا تمہیں کہا وہ نہیں ہے وہ سنگر جنیت جمشت اس نے رکا ہمیں اس نے کہا اچھا میں ٹھیک ہے اب میرے اس دوست نے مجھے ڈھونڈنا شروع کیا ہاں بچوں آپ لوگ آگے آجو ادھر کالین پر آجو ادھر آجو ادھر آجو او میرے بھائی آگے آجو ادھر کالین پر بیٹھ جو میرے لئے تو یہ کافی ہے یہ کالین تمہارا ہی ہے بیٹھو ادھر آکا ادھر آکے بیٹھ جو لیکن بات نہیں کرنی اور یہ نہیں کرنا آپ نے انکل کی بات سننی ہے ٹھیک ہے یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرو تھوڑی دیر کے لئے کیونکہ یہ کرتے رو گے پھر بیٹا سمجھ ہی نہیں آئے گی ہم نے کیا بات کی دو منٹ کے لیے دو منٹ کے لیے اس شیطانی ہتکنڈے سے جان چھوڑا لو ہاں آچھا تو خیر میرے اس دوست نے مجھے ڈھونڈنا شروع کیا اور اس واقعے کی کوئی تقریباً ایک ڈیڑھ مہینے بعد اس نے مجھے ڈھونڈ لیا اور ایک دن جی میرے گھر فون آتا ہے جنید اب میں نے جب اس کا مجھے پیچھانا اس نے بولا جنید مجھے پیچھانا آپ یقین کریں گے میں سولہ سال بعد اس کی آواز سن رہا تھا میں پیچھان لیا میں نے کہا جنید بول رہے ہو ہسنے لگا تو مجھے پیچھان لیا میں نے کہا میں بکو پیچھان لیا تو اتنا شرارتی گڑکا تھا تو کلاس کے اندر اور میں نے کہا کیونکہ ہم دونوں کے نام ایک تھی تو تیرے چکر میں میں بھی بدنام رہتا تھا ہسنے لگا یار کمال ہے تو نے مجھے پیچھان لیا میں نے کہا ہاں میں نے پیچھان لیا میں نے تیرے سے ملنا ہے میں نے کہا کیوں کہتا ہے بس ایسے ہی وجہ کوئی نہیں ہے میں نے کہا یار اچھا ہماری زندگی ایسی تھی شو بیس کی زندگی تھی ہماری کہ ہمارا دل ملنے کو نہیں کرتا تھا کسی سے یعنی ہم نے مینیجر رکھے ہوتے تھے جو ہمیں صرف لوگوں سے دور رکھتے تھے ان کا کام تھا لوگوں سے بات کرنا لوگوں سے ڈیل کرنا ہم تک کوئی نہ پہنچے بس یہاں تک کہ آپ حیران ہوں گے اگر میں باپ کو بتاؤں یہ بڑی ایک افسوسناک بات ہے کہ ہمارے اپنے گھر والوں کا ہماری زندگی میں رول کم ہوتا تھا ان مینیجرز کا رول زیادہ ہوتا تھا آپ نے گھر کب جانا ہے بچوں سے کب ملنا ہے یہ تک ان مینیجرز کے ہاتھ میں ہوتا تھا تو اب کوئی مجھے فون کرے کہ میں نے تم سے ملنا ہے یہ تو نہیں کہ میں فوراں مل لوں گا اب پتہ نہیں اللہ جانے اس نے کیوں ملنا ہے میرا حق ضائع کرے گا کیا ہے تو میں نے جنید غنی سے کہا کہ بغیر وجہ کہ کیوں ملنا ہے تمہیں بس ایسے ہی میں نے کہا انشاءاللہ جب پھر چلو اللہ نے کبھی موقع دیا تو ملیں گے کڑک میں نے فون بند کر دیا ہمیں تو حادث تھی فون بند کرنی کی اگلے دن پھر فون آ گیا اس کا میں نے کہا کیا کام ہے کام کوئی نہیں ملنا ہے کیوں کیوں کیا کوئی وجہ نہیں مل لیتے ہیں میں نے کہا یار وقت نہیں ہے فون پہ بات کر لو نہیں فون پہ کام کوئی نہیں ہے کڑک فون پہ ایک دفعہ ہوا دو دفعہ اب اس کا میں ہیلو سنتا تھا فون بند کر دیتا تھا یہ سلسلہ ایک دو مہینے تک چلتا رہا یہاں تک کہ جنید غنی کو میرے گھر کے نوکروں کے نام یاد ہو گئے فون اٹھانے والوں کے نام یاد ہو گئے سب کچھ یاد ہو گیا اس کو سب پتا ہوتا تھا میں کب پاکستان میں ہوں کب نہیں ہوں کب کہا ہوں سب ایک دن اس کا فون آیا تو جب میں نے فون رکھنے لگا میں اسے کہتا ہے دیکھ میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میری ایک منٹ کی بات سن لے میں نے بولا بولو میں ابھی عمرہ کر کے آئے ہوں تو میں مدینہ اور مکہ کی خجوریں اور زمزم اور یہ کچھ چیزیں لے کر آئے ہوں یہ لے لے میرے سے پھر اس کے بعد میں چلا جاؤں گا کتنی دیر کے لیے آو گے تم پانچ منٹ کے لیے میں نے کہا ہاں پانچ منٹ جنید غنی یاد رکھنا پانچ منٹ پانچ منٹ دوپیر کو مجھے یاد ہے ساڑھے تین بجے ابھی تک پلیننگ ہوئی جنید غنی صاحب آیا میں نے جب جنید غنی کو دیکھا تو میرا تو دماغ ہی چکر آ گیا کیا دیکھتا ہوں سفید لباسی جیسے مولی صاحب نے پہنا ہوئے سر پہ پگڑی اتنی بڑی دھڑی اوپر واسکٹ پہنی ہوئی اس نے پانچے اس کے اوپر میں نے کہا جنید غنی یہ تجھے کیا ہو گیا کہتا ہے مجھے کیا ہو گیا میں کیا کہوں تجھے کیا ہو گیا میں نے کہا یہ تیرا حال تیرے جیسا ہے شیطان یہ اتنا بڑا بزرگ بناوا آو بیٹھو میرے پاس آیا میرے پاس بیٹھا اس نے مجھے ایک خجوریں دی زمزم دی جانماز دی اور پورے پانچ منٹ میں کہتا ہے میرے پانچ منٹ پورے ہوئے اب میں چلتا ہوں میں نے کہا نہیں اب بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہے پھر مجھے کہنے لگا چل چھوڑ اس کو سکول کی بات کرتے ہیں میں نے کہا سکول چھوڑو مجھے بتاؤ یہ کیا ہے کنوں نے تمہارا حال کیا یہ اسے کہنے لگا مل لو ان سے میں نے کہا ہاں میں نے ان سے ملنا ہے میں نے ان سے ملنا ہے آپ سوچو کوئی آدمی تبلیغ والوں کے چنگل میں فس جائے ہاں تم اسے کہتا ہے کل کل سے ہمارا اجتماع شروع ہو رہا ہے میرے ساتھ اجتماع پر چلو میں نے کہا میں چلوں گا تو میں کل تمہیں پک کرنے آؤں گا صبح کے وقت پک کرنے آؤں گا آپ یقین کر رہا پانچ منٹ کے لیے آیا تھا ساڑھے تین گھنٹے میں نے بٹھا کے رکھا اس کو اپنے پاس میں اس سے باتیں سنتا رہا جنید غنی کیا پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا کیا ہوا آخر میں میں نے کہا میں تمہارے ساتھ اجتماع پر چلوں گا خیر جی میں تیار ہو گیا میں نے اپنی نئی ساف ستری جینز نکالی اپنی میں نے ٹی شٹ نکالی لمبے لمبے میرے بال تھے میں تیار ہو گیا جس طرح میرے خیال تھا بہترین طریقے کا تیار ہونے کا میں ہو گیا تیار اب جو میں وہاں پہنچا اترا میں نے جا کے اجتماع دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ہر آدمی شلوار کمیز میں ہر آدمی کے سر پہ ٹوپی تو میں نے جنید غنی سے کہا جنید غنی سن یہ مجھے کوئی ماروار تو نہیں دے گا ادھر قتل بطل تو نہیں ہو جائے گا میرا کہتا ہے نہیں ہم لوگ مارنے والی پارٹی نہیں ہم لوگ کھلانے والی پارٹی ہیں میں نے کہا اچھا لے جاؤ مجھے اندر پھر اب مجھے میں اندر جانا شروع ہوا اجتماع گاہ میں تو میں نے دیکھا کہ لوگ ایک دم اکھٹے ہونا شروع ہو گئے پیچھے سے مجھے آوازیں آئیں ارے یار یہ تو جنید جنید جمشید ہے یار کوئی دو چار آوازیں آئیں اب یہ ادھر کیا کر رہا ہے کوئی یہ تو مجھے یہ بات بری بھی لگی ہلکی سے کیا مطلب بھئی کہ تم بہت بڑے مسلمانوں میں نہیں آسکتا گیا خیر میں اندر گیا اندر جا کر بیٹھا تو میں نے دیکھا ایک مجمع سا پہنچ گیا ملنے کے لیے دیکھنے کے لیے جو بھی جنید غنی نے مجھے بٹھایا تم ادھر ہی بیٹھو یہیں پر اور میں ابھی ایک صاحب کو لے کر آتا ہوں خیر یہ مجھے بٹھا کر چلا گیا اتنی دیر میں ایک نوجوان لڑکا یہ جیسے بھائی لوگ بیٹھیں اپنے اٹھارہ انیس سال کا یہاں سے بیچ میں سے راستہ توڑ کے میرے پاس آ گیا مجھے اگر کہتا ہے جنید بھائی نماز پڑھتے ہیں آپ تو میں اس کو ایسے دیکھنا شروع ہو گیا اب میں نے کہا ہے کیا جواب دوں میں اسے ہاں بولوں کے نہیں بولوں سچ بولوں کے جھوٹ بولوں دیکھتا رہا اس کو دیکھتا رہا لیکن اندر ہی اندر نا مجھے غصہ آنا شروع ہو گیا کہ اب یہاں یہ ہوگا اگلا پوچھے گا آپ قرآن پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں پھر اگلا پوچھے گا آپ روزے رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں آپ نے حج کر لیا میں تک یہاں اب میری کیا اب یہاں پر کیریکٹر اسیسنیشن ہوگی کیا میں ابھی یہاں پر کیریکٹر اسیسنیشن کروانے آئے ہوں اپنی اپنی کردار کشی کروانے آئے ہوں میں یہاں پر تو میں نے وہ لڑکا جو ساتھ بیٹھا تھا میں نے کہا یار اس کو بولو جنید غنی کو یہ مجھے غلط جگہ لے آیا میں یہاں سے جا رہا ہوں ابھی وہ بھاگا بھاگا کیا اس کے پیچھے اس کو لے کر آیا جنید غنی نے کہا کیا ہو گیا یار جنید کیا ہو گیا میں نے کہا یار کچھ نہیں تو وہ کہتا ہی ہے ابھی ایک لڑکے نے آکے پوچھا تھا ان سے آپ نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں تو جنید غنی نے کہا تو نے اس لڑکے کو آنے کیوں دیا اتنا غصے ہوا وہ اس پہ میں نے جنید غنی کو تھنڈا کیا میں خود بھی تھوڑا تھنڈا ہوا میں نے کہا یار کیوں نراز ہوتا ہے وہ لڑکا بات تو صحیح کر رہا تھا نا کہ نماز پڑھنی تو چاہیے مجھے تو اس نے جو جملہ بولا نا مجھے وہ مجھے آج تک یاد ہے جنید غنی نے جو جملہ بولا اس نے کہا جنید ہم کیوں نہیں پوچھتے کہ تم نے کیوں نہیں کیا ہم تو ترغیب دیتے ہیں اس کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ وہ نیکی کرنے کی توفیق دے ہاں وہ آج بھی مجھے وہ بات یاد ہے اللہ پاک یہ مجھے بھی عطا کرے کہ ہم کسی سے یہ نہ کہے تم نے کیوں نہیں کیا یہ بلکہ نیکی کی ترغیب دیں اور پھر اللہ سے رات کو دعا کریں اللہ میرے اس بھائی کو میری اس بہن کو توفیق دے وہ اس نیکی کو کر سکے پھر میں نے کہا جنید غنی کو چل چھوڑے یار میں دری بیٹھوں میں گئی نہیں جا رہا اب جنید غنی صاحب نے ایک صاحب کو بلایا ان کا نام تھا ڈاکٹر بلند اقبال ابھی جب میں شان رمضان کر رہا تھا یہ ابھی کچھ پچھلے رمضان میں تو ڈاکٹر بلند اقبال صاحب بڑے عرصے بعد مجھے ملنے آئے میں ملا ہوں ان سے بڑی خوشی ہوئی میں نے ان کو یاد کرایا وہ واقعہ جب میں اب آپ کو سنانے لگوں تو ڈاکٹر بلند اقبال صاحب میرے سامنے آکے بیٹھ گئے اور ڈاکٹر بلند اب تبلیغ والوں کا بہن میں ذرا سا آپ کو بتاؤں گے تبلیغ والے اب وہ سامنے والے کو جانتے نہیں ہیں لیکن اس کو اللہ کی دعوت تو دے نہیں ہے تو آپ پہلے اس سے پوچھتے ہیں بھائی آپ کیسے ہیں خیریت سے ہیں آپ کا اسم گرامی کیا ہے ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے یہ میرا نام ہے بڑا اچھا کیا آپ آئے پھر باتوں باتوں میں پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں تو میرے سے بھی انہوں نے پوچھ لیا تو جنیت صاحب آپ کیا کرتے ہیں تو میں چھپ کر گیا اچھا کوئی بات نہیں آواز آ رہی ہے نا میری اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے جی جی تو میرے سے پوچھنے لگے جنیت صاحب آپ کیا کرتے ہیں اب میں اس کی شکل دیکھنا شروع ہو گیا میں نے کہا ابھی تک تو چلو آپ اس میں بات نہیں آپ اس میں بات نہیں میرے سے سن لو آپ اس میں بات نہ کریں تو میرے سے نا اب میں ان کی شکل دیکھوں میں نے کہا اب تک مار نہیں پڑی تو اب پڑے گی اب جو میں نے بتایا نا میں کیا کرتا ہوں تو میرے چہرے کے بدلتے ایکسپریشنز دیکھ کے نا جنیت غنی نے ان سے کہا ارے ڈاکٹر صاحب آپ اس کو نہیں پچھانتے یہ وہ ہے نا جس نے دل دل پاکستان گایا ہے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ارے وہوا 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 مسلمان کی تو شان ہی یہی ہے جس کام کو کرتے آگے بڑھ جاتا ہے میں نے کہا یہ آدمی ٹھیک آدمی ہے یہ یہ بالکل ٹھیک آدمی ہے اس سے کرو دوستی تو بعد میں میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا ڈاکٹر صاحب یہ جواب آپ کہاں سے لائے اتنا خوبصورت سا تو مجھے کہنے لگے یار میں نہ تجھے جانتا نہ مجھے یہ پتا دل دل پاکستان کیا تو جب اس نے بولا نا کہ اس نے دل دل پاکستان گایا ہے تو میں نے کہا وہ 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 اور میں دل میں دعا کروں یا اللہ جلدی سے صحیح جواب میرے ذہن میں ڈال جلدی سے صحیح بات ڈال میرے ذہن میں تو میں نے فٹ کہہ دیا اور یہ بات میرے دوستو ہے بھی سچ کہ مسلمان کی شان یہ ہے مسلمان جس کام کو کرتا ہے نا مسلمان اس کام میں آگے بڑھ جاتا ہے ساری دنیا میں جن کاموں کو آپ برا کام سمجھتے ہیں نا کہ یہ برے کام ہیں ان برے کاموں کو بھی اگر کبھی کسی مسلمان نے کیا نا تو یقین کرو غیروں سے بھی زیادہ کیا ہاں یقین کرو مسلمان بنا مسلمان ایک عجیب امت ہے ہم سے بہتر کوئی نہیں کنتم خیرہ امہ بس یہ ہر لائن سے بہترین امت ہے جس کو اللہ ہی کہتے ہیں تم بہترین ہو تو پھر ہمیں دوسروں سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم اچھے ہیں کہ برے ہیں ہاں اب میں پورا دن جنہ ڈاکٹر بلند اقبال صاحب کے ساتھ 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 پھرتا رہا اور جب دن کا آخر آیا تو جنید غنی نے مجھے کہا کہ چل میں تو جب گھر چھوڑ دوں میں نے کہا گھر تو مجھے چھوڑ دو لیکن یہ بسترے کیا ہیں یہ جو بسترے لگے میں کہا یہ رات کو لوگ یہاں سوئیں گے میں نے کہا اور یہ جو بزرگ حضرات ہیں یہ بھی ادھر ہی سوئیں گے میں نے کہا یار میں تو ان سے زیادہ فٹ آدمی ہوں اگر یہ بوڑے لوگ ادھر سو سکتے ہیں تو تو میں بھی سو سکتا ہوں تو اس نے کہا یار نور اللہ نور تیرے لئے بھی بسترہ لگا دیتے ہیں جی اب ٹھیک ہے تو مجھے کہنے لگا تیرے لئے بھی بسترہ لگا دیتے ہیں میں بھی سو گیا ادھر ہی اس رات کو وہ شاید زندگی کی پہلی پہلی دفعہ زندگی میں رات کو تحجد کی نماز پڑھی اٹھا دیا اس نے بیچ میں تو ایک دن گزرا دوسرا دن گزرا تیسرے دن مولی تارک جمیل صاحب کا بیان تھا اب میں تو نہیں مجھے تو نہیں پتا یہ کون ہے ہاں 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 جب مولی صاحب نے بیان کیا تو میں نے جنید غنی سے کہا یار بڑے اچھے اچھے بیان تھے یہ سارے تیرے بزرگ یہ کون آدمی ہیں کہنے لگا یار یہ ہیں ہمارے ایک مولانا میں نے کہا یار میں نے ان سے ملنا ہے کہتا ہے یار ان سے نہیں مل سکتا کوئی میں نے کہا بھائی میں اس ملک کے صدر سے بھی مل سکتا ہوں اور اس ملک کے پرائم منسٹر سے بھی مل سکتا ہوں یہ مولوی سے ملنا کیا مشکل ہے اب ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک بہتری تھوڑا سا اس کا گین تھوڑا کم کر دو ٹھیک ہے ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا کہ اس مائک سے میرا تعلق جو ہے وہ انساروں کی عمروں سے بھی پرانے ہیں اچھا اب ٹھیک ہے اب ٹھیک آپ لوگوں کو پیچھے آواز آ رہی ہے بس بس تو خیر میں نے میں نے اس کو کہا مجھے ملنا ہے ہر صورت میں ملنا ہے کہنے لگا کہ یار کس طرح کریں گے کس طرح کریں گے چل میں تجھے لے کے چلتا ہوں خیر جی ہم پورے مجمع میں سے نکلے دونوں کرتے 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 وہ پیچھے حضرات کے ٹینٹس لگے ہوئے تھے کرنگی میں ہوا تھا یہ کراچی کا اشتماع میں اور یہ بات کر رہا ہوں نائنٹین نائنٹی سیون سپٹیمبر نائنٹین نائنٹی سیون تھرڈ آف سپٹیمبر مجھے ابھی تک یاد ہے میری سالگیرہ تھی تھرڈ سپٹیمبر نائنٹین نائنٹی سیون عمر بھی بتا دو میری کیا ہو گئی تھی معلوم ہے سب آپ کو سب کو پتے سے لگا پچاس سال کا تو ہوئی گیا ہوں نا میں اب کیا ڈرنا جو پچاس سال کا بندہ ہو جائے وہ کیا عمر چھپایا پڑے خیر تو میں جب ادھر پہنچا تو وہاں پر ایک لڑتا ایسے ڈنڈا لے کر کھڑا مولی صاحب کے کمرے کے باہر تو مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگا جنید بھائی آپ ادھر کیا کر رہے ہیں اب مجھے تین دن تو گزر گئے تھے میں نے کہا کیوں بھائی میں کیوں نہیں آ سکتا ادھر تو بڑا مسلمان ہے میرے سے ہسنے لگا نہیں نہیں وہ میں نہیں کہہ رہا میں آپ کو دیکھ کے تھوڑا حیران ہو گیا کیا کام ہے میں آپ کا بڑا فین ہوں میں نے کہا اچھا تو میں نے کہا کہ مجھے یہ جو تھے نا مولانا تاریخ جمیر ان سے ملنا ہے کہہ یار جنید بھائی ان سے تو ملنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے میں نے کہا تم جا کر بتاؤ تو صحیح کہ میں نے ملنا ہے اچھا میں کچھ کرتا ہوں خیر وہ اندر گیا اس نے اندر جا کر کہا کہ کہا کہ آپ آئیں اندر تو میرا دوست جنید غنی مجھے لے گیا آپ یقین کرو میں نے مولی تاریخ جمیر صاحب کو زندگی میں کبھی اکیلے بیٹھے نہیں دیکھا وہ اللہ نے شاید اس دن ملوانا تھا یا بات کروانی تھی اکیلے بیٹھے ہوئے تھے خیمے میں اپنے جنید غنی نے جا کر اندر کہا مولانا میرا ایک دوست ہے جنید جمشید وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے مولانا نے کہا کون جنید جمشید میں باہر کھڑا احران ہو گیا ان کو کیسے پتا میں کون ہوں اندر بھیجو اس کو اندر بھیجو مجھے بلائیا اندر اور جنید غنی کو کہا تم باہر جاؤ تم باہر انتظار کرو وہ باہر چلا گیا یہ نوجوان جیسے بیٹھے ایسے جا کے میں مولی صاحب کے سامنے بیٹھ گیا اور مجھے ایسے تیز نظروں سے انہوں نے دیکھنا شروع کر دیا میں نے کہا آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں کہتے ہیں میں تجھے نہیں دیکھ رہا میں تو اللہ کی شان دیکھ رہا ہوں میں نے کہا جی کیا مطلب کہا تیرے بڑے بڑے بورڈ لگیں فیصل آباد کے اندر بڑے بڑے بورڈ لگیں میں اکثر ان بورڈز کو دیکھ کر کہتا تھا مجھے بعد میں مولانا نے بتایا میں ان کو بورڈز کو دیکھ کر کہتا تھا ہر ایک کوئی ہدایت مل سکتی ہے اس کو نہیں مل سکتی آج میں جب ادھر ائرپورٹ آ رہا تھا تو ائرپورٹ پہ تیرا بڑا سا بورڈ لگاوا تھا ایسے ہی میرے دل میں آئی یا اللہ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس سے میری ملاقات ہو جائے اور تو میرے سامنے بیٹھا ہے میں اللہ کی شان دیکھ رہا ہوں تو میں نے کہا اچھا کہنے لگے دل دل پاکستان تو نے گایا ہے میں نے کہا جی میں نے کہا آپ نے سنا ہے کہا نہیں سنا تو نہیں بسوں کے پیچھے لکھا دیکھا ہے میں نے کہا چلو یہ کسی یوں پہنچا نہ پہنچا آئے تو صحیح برسرِ الزام ہی آئے ہاں ہوتوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے آئے تو صحیح برسرِ الزام ہی آئے میں نے کہا چلو یوں نہیں تو یوں صحیح تعرف یوں نہیں ہوا تو یوں ہو گیا بسوں کی پیچھے تو لکھا دیکھ لیا کوئی نہیں کوئی نہیں ادھر سنو یہ ہمارے یہ ہمارے ملکی سوغات ہے اس پہ گھبرانا نہیں چاہیے یوں کو بھائی ہے ایسے ہو جاتے ہیں اے 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 یہ کیا ارے یار کیا ہو گیا بجلی چلی گئی آگئی یہ تو ہمارے ملکی سوغات ہے اس پہ گھبرانا نہیں چاہیے اس پہ اس لئے نہیں گھبراؤ آپ نہیں گھبراؤ گے نا تو غیر بھی نہیں گھبرائیں گے جب آپ گھبرا جاتے تو غیر بھی کہتے ہیں ہاں یار کوئی عجیب سی بات ہو گئی ہے تو ہاں ان کو بھی بولو یوسٹو ہو جاؤ بھائی ہم لوگ مل بانٹ کے کھانے والے ہیں کبھی آپ کے گھر نہیں تو کبھی ان کے گھر نہیں کبھی میرے گھر تو کبھی آپ کے گھر تو اس پہ گھبرانا نہیں چاہیے خیر تو میں نے مولی صاحب سے کہا مولانا میرا ایک سوال ہے ایک پاکستانی نوجوان میری عمر کا جس نام شہرت کا تصور بھی نہیں کر سکتا وہ سب کا سب میرے پاس موجود ہے لیکن میں اندر سے خالی ہوں لوگ اس بات کو نہیں جانتے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوں لیکن میں اندر سے بہت پریشان ہوں بہت استراب ہے اور اس کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آتی فرمانے لگے تیرا مسئلہ یہ ہے کہ تجھے شوٹ لگی ہے سیدھے گھٹنے پر اور تُو مرم لگا رہا ہے الٹے گھٹنے پر میں نے کہا جی وہ کیسے فرمانے لگے دیکھو اللہ نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے ایک مٹی سے بنایا ہے ایک جسم سے بنایا ہے جو کہ مٹی کا بناوا ہے اور ایک روح ہے جو اللہ کا عمر ہے ٹھیک تو جسم کیونکہ مٹی کا ہے اس لئے اللہ نے اس کی ہر ضرورت کو مٹی میں رکھا ہے جو کھانا ہم کھاتے ہیں جو کپڑے ہم پہنتے ہیں جو پانی ہم پیتے ہیں جن گھروں میں ہم رہتے ہیں جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں یہ سب جسم کی ضرورت کی چیزیں ہیں اور کیونکہ جسم مٹی کا ہے تو اللہ نے ان تمام ضرورتوں کو مٹی میں رکھا ہے روح اللہ کا عمر ہے یہ آسمانوں سے آئی ہے تو اس کی خوراک بھی آسمانوں پر ہے زمین میں نہیں پھر فرمانے لگے اگر میں تم کو سونے کے ایک محل میں بند کر دوں اور چار دن کھانے کو نہ دوں تم کیا کروگے میں نے کہا زاہر سی بات ہے میں چیخوں گا کہ مجھے کچھ کھانے کو دو کہا بس یہی حال تیری روح کا ہے کہ تیرا جسم اچھے اچھے کپڑے پہنتا ہے بڑی بڑی گاڑیاں چلاتا ہے اچھے اچھے محلوں میں رہتا ہے اور تو اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا چاہتا ہے لیکن اندر تیری روح جو ہے وہ بھوکی ہو کہ جب چیختی ہے تو تیرے سر میں درد ہوتا ہے تو اس روح کی بھوک کا بھی تو علاج کر تو میں نے کہا اس کی خوراک کا ہے کہا یہ آسمانوں سے آئی ہے تو اس کی خوراک بھی آسمانوں پر ہے زمین میں نہیں ہے اور دل کے سکون چین اور اتمنان کا تعلق اس مٹی کے بنے ہوئے جسم سے نہیں ہے بلکہ اس آسمان سے آئی بھی روح سے ہے تو میں نے کہا اس کی غزہ کیا ہے فرمانے لگے اس کی غزہ اللہ کا کلام ہے اللہ کے حکم ہے اس کی غزہ نبی کی زندگی ہے نبی کے طریقے ہیں نبی کی سنت ہے وہ جب تک اس کو ملیں گے نہیں یہ بھوکی رہے گی اور جب یہ بھوک کر چیخے گی تو پھر تم تو مسلمانوں تمہیں تو پتہ ہے غیروں کو تو پتہ نہیں وہ دماغ کی اس چیخ کو سلانے کے لیے کبھی شراب پیتے ہیں کبھی نشے کرتے ہیں لیکن یہ تو جب تک روح بھوکی ہے اس وقت تک اندر سے تم مزترب رہو گے سکون چین نہیں ملے گا اور پھر قرآن کی وہ آیت پڑھی مجھے آج بھی یاد ہے کہ اللہ پاک چیلنج دے رہے ہیں سب کو کہ اگر دل کا سکون چین اور اتمنان چاہیے میرے بندوں مالداروں حکومت والوں دولت والوں شہرت والوں اگر تمہیں دل کا سکون چین اتمنان چاہیے تو تمہیں مجھ سے تعلق بنانا پڑے گا مجھ سے یاری لگانی پڑے گی مولانا کی یہ بات سن کر میں تو پہلی پریشان تھا تین دن سے بیان سن رہا تھا میں تو دھاڑے مار کے رونا شروع ہو گیا روتا رہا بڑے دیر تک پھر جب مجھے تھوڑا سا چین آیا تو میں نے کہا مولی صاحب اس کا مطلب کیا ہے میری پوری زندگی برباد ہو گئی تو فرمایا نہیں بالکل بھی نہیں کہ یہ معاملہ تم دنیا والوں سے تھوڑی کر رہے ہو یہ معاملہ تم تو اللہ سے کر رہے ہو اور اللہ کے ہاں معاملہ کیا ہے اللہ کے ہاں معاملہ کیا ہے کہ ابھی انسان اللہ رب العزت سے معافی مانگنے کا ارادہ ہی کر رہا ہوتا ہے دل میں ابھی خیال ہی آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اگلے پچھلے معاف کر دیتے ہیں سارے پھر مجھے فرمایا یہ مجھے پھر بات سنائی حدیث قدسی سنائی کہ میرے بندے تو یہ زمین و آسمان سارے کے سارے اگر اپنے گناہوں سے بھر دے جو کہ تُو بھر نہیں سکتا اگر تمام جنوئنس بھی مل جائیں تو بھر نہیں سکتا لیکن اگر تُو نے ایسا کر بھی دیا ایک مرتبہ اگر تُو نے کہا اے اللہ مجھے معاف کر دے تو نہ صرف یہ کہ ہم تمہیں معاف کر دیں گے بلکہ تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے تم نے ان گناہوں کو کیا ہی نہیں میں تو بے یقینی کی حالت میں مولانا کو دیکھنے لگا میں نے کہا مولی صاحب واقعی کہا ہاں پھر پوچھنے لگے کیا ارادہ ہے اب میرا ارادہ میوزک چھوڑنے کا تو نہیں تھا کہ میں نے کہا ادھر آو کیا نمازیں بخشوانے آئے روزے گلے پڑ گئے میرا تو کوئی پروگرام نہیں تھا میوزک چھوڑنے کا لیکن گناہ بھی بخشوانے تھے تو پھر مجھے کہنے لگے توبہ کرو گے میں نے کہا مولی صاحب کس چیز سے کہا اپنی اس پچھلی زندگی سے میں سوچ میں پڑ گیا اچھا میں نے کہا جی میں توبہ کرتا ہوں میں نے توبہ کی یا اللہ میوزک چھوڑنے کا تو میرا کوئی موڈ نہیں یہ مولی بھی اللہ جانے کیا کہہ رہے ہیں لیکن اگر تجھے اس سے کوئی میرے لیے بہتر زندگی نظر آتی ہے تو تو مجھے اس زندگی پہ لگا دے کہ واقعی میں میں چاہتا ہوں کہ تجھے راضی کر سکوں تجھے فش کر سکوں اے اللہ پچھلی پوری زندگی پر توبہ کرتا ہوں اگلی زندگی تیرے حکموں پر چلنے کی کوشش میں کہ کوشش کروں گا اگر تجھے واقعی ایسا ہے جیسا یہ مولی صاحب فرما رہے ہیں تو تجھے مجھے معاف کر دے میں نے کہا توبہ کر لی مولی صاحب نے کہا اب کیسا محسوس کر رہے ہو میں نے کہا جی بہت ہلکا پھر میں نے کہا لیکن مولی صاحب بات تو یہ ہے کہ اگر میرے پچھلے سارے معاف ہو گئے اور اس پر اللہ نے اگر جنت دی تو میری تو بہت ہی بڑی جنت ہوگی آپ سے بھی بڑی تو فرمانے لگے نہیں بیٹا اتنی جلدی نہ کرو تمہیں وصول تو ہمیں نے کیا ہے جو تجھے ملے گا اس سے تو بڑا ہمیں ملے گا ہی ملے گا لیکن میں نے کہا مولی صاحب اور بہنیں اس بات کی تصدیق کریں گی موسیقی تو روح کی غزہ ہے ہے کے نہیں یہ سیالکھوڑ کی خواتین یقین کرو پورے ملک کی پہلی بہنیں ہیں جو کہہ رہی ہیں نہیں ورنہ اگر کسی نے نہیں نہیں بولا تو چپ ضرور رہی ہیں سارے مردوں نے بولا ہے موسیقی روح کی غزہ نہیں ہے موسیقی روح کی غزہ ہے جی یہ دیکھو اب آواز آئیے اب ایسا لگ رہا ہے کوئی بیٹھ کے سن رہا ہے موسیقی روح کی غزہ ہے جی شاباش اللہ آپ لوگوں کو اس پر چلا دے اللہ رب العزت آپ کی موبائلوں میں جتنے بھی گانے ہیں سب اڑا دے اسی وقت گھروں میں جتنی کیسٹیں ہیں سب ٹوٹ جائیں اللہ کرے ساری سیڈیاں ٹوٹ جائیں اللہ پاک ایسے کرے گانے کی آواز ہی نہ سننے کو ملے آج کے بعد آپ میں سے کسی کو یہ سوچ لو آمین قبول ہو جائے گا اب سوچ کے بولنا آمین تو مولی صاحب نے مجھے کہا کہ نہیں موسیقی روح کی غزہ نہیں ہے موسیقی نفس کی غزہ ہے موسیقی کس کی غزہ ہے نفس کی یہ واقعی نفس کی غزہ ہے اور یہ ایسا زہر ہے ایسا زہر ہے یہ جب اندر جاتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ نقصان کتنا کر گیا ہے ٹرائی نہ کرنا ٹرائی نہ کرنا لیکن آپ کہیں جا کر اللہ کی بات سنیں اس کے بعد جا کر پانچ منٹ کا گانا سنیں ساری صفائی ہو جائے گی اندر ساری صفائی ہو جائے گی میں یہ نہیں کہا بعد میں مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں حلال ہے حرام ہے اس کے لئے تو یہ مولوی بیٹھے میں ہے ان سے پوچھو میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو ہوتا ہے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو ہوتا ہے کہ یہ انسان کو بے باگ کر دیتی ہے مجھ سے کسی نے پوچھا اپنے ملک کے لئے گانا میں کہا بھی اپنے ملک کے لئے گانا وہ ایک اور چیز ہے میں ان گانوں کی بات کر رہا ہوں جن کو عام طور پر لوگ سن رہے ہوتے ہیں بازاروں میں اور پھر کہتے ہیں اس کے سننے میں کیا ہے ارے یار میں کیا بتاؤں آپ کو کیا ہے خدا کی قسم اگر وہ زندگی اس زندگی سے بہتر ہوتی مجھے کیا تکلیف تھی مجھے ایک ساتھی کہنے لگا اب تو آپ کے لئے اس زندگی کی طرف جانا بڑا مشکل ہے میں نے کہا کوئی مشکل نہیں گلہ تو وہی وہی ہے گا سکتے ہیں لیکن اب اس زندگی کی طرف جانے سے بہتر لگتا ہے کہ میں آگ میں چھلان مار دوں کہ وہ اس قدر خطرناک زندگی وہ اتنی وہ اتنی ایک یقین کرو پوری صرف گانا نہیں ہوتا وہ ایک پوری زندگی ہے وہ ایک پوری زندگی کا نام جیسے یہ ایک پوری زندگی کا نام ہے صرف دعوت کے دو بول نہیں ہیں میرے دوست مجھ سے لڑتے تھے یار تو ادھر گانا کہا ادھر جا کے آزان دے دے ارے میں نے کہا نہیں ہوتا ایسے ایسے نہیں ہوتا بھئی گانا گانے والے کو تو آزان کی آواز سے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ قرائیت آتی ہے قرائیت آتی ہے مجھے یاد ہے ہم کانسٹ کر رہے ہوتے تھے اور مغرب کی آزان اگر ہوتی تھی یقین کرو کیونکہ وہ تو دعوت کے بول ہے نا ادھر تو غلط کام ہو رہا ہے نا وہ تو دعوت کے بول ہیں وہ دعوت کے بول جب ہمیں سنائی دیتے تھے تو وہ ہمارے سینے کو پھاڑ کے نکل جاتے تھے ایسے تھوڑی ہوتا ہے یہ کوئی کھیل مزا کے کیا یا یہ کوئی ٹی وی کا پروگرام ہے جس میں ایکٹنگ ہو رہی ہے کہ نہیں بھئی ادھر جا کر آزان دے دی ادھر جا کر گانا گا دی ادھر جا کر آزان دے دی ایسے نہیں ہوتا اور پھر اللہ کے نیکی کے کام کرنے کی تو اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے میرے دوستوں عملِ صالح کرنے کی تو توفیق ملتی ہے یہ ایسی تھوڑی کو میرا مطلب ہے کہ خالہ جی کا کھیل ہے کہ پچانوے فیصد نماز نہیں پڑھ رہا اور پانچ فیصد نماز پڑھ رہا ہے کیوں ہے ایسا سب کیوں نہیں پڑھ رہے من جانب اللہ توفیق ملتی ہے خیر جی میں کھڑا ہوا میں نے کہا اچھا مولانا آپ سے وعدہ تو کر لیا میرے دوستوں میں باہر نکلا سوچتا ہوا میرے اندر آپ یقین کرو ایک تلاتم برپا ہو گیا ایسی میرے اندر ایک خیر اور شر کی نا جنگ شروع ہو گئی ایسے کر کے ایسی جنگ ایسی جنگ راتوں کوٹ جاتا تھا میں اور پوری پوری رات بیٹھا رہتا تھا ایسے جانماز کھول کے میں بیٹھ جاتا تھا سوچتا رہتا تھا میں کیا کرنے لگا ہوں ایک لمحے خیال آتا تھا نہیں بڑی نیکی کا کام کر رہا ہے تو لوگوں میں محبتیں پھیلا رہا ہے لوگ خوش ہو رہے ہیں دوسری طرف خیال آتا تھا کیا یہ اللہ رسول کو یہ بات منظور ہے ان کو پسند ہے میں کیا کر رہا ہوں پھر یہ خیال آئے ارے نہیں ان مولویوں کی نہ سننا پھر یہ خیال آئے یاد رکھنا آپ کو میں ایک دو چار وہ باتیں بتا رہا ہوں جو میرے پر گزریں یہ میں گر کی باتیں بتا رہا ہوں آپ جب شیطان اپنا چکر چلائے گا نا دو باتیں کرنے کو کہے گا یاد رکھنا پہلی بات یار یہ ان تبلیغ والوں سے ملنا مت مولانا سے بات نہ کرنا ملنا مت دوسری مسجد میں نہ جانا دو کام نہ کرنا کبھی ایک تبلیغ والوں سے ملنا مت ایک مسجد میں نہ جانا اور بہنوں یہی تمہارے ساتھ ہوگا وہ جو ہے نا وہ اپنا تبلیغی ساتھی اس کی بیوی اب اس کو فون نہ کرنا آئندہ ٹھیک ہے اس کے گھر نہ جانا اب تعلیم میں نہ جانا کیونکہ اس کو پتا ہے یہ وہاں گئی اور عورت کا دل تو مرد سے دس گناہ زیادہ جلدی اللہ کی بات کو لے لیتا ہے میں واپس آکے بیوی کو کارگزاری سناتا تھا تو میں اس کی حالت بدلی بھی دیکھتا تھا حالانکہ وہ نہ مسجد آئی نہ اس نے وہ عمال ہوتے دیکھے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں بھائی جب آپ نکلا کرو گھر واپس آکر بیوی کو سب بتایا کرو ہم نے کیا کیا وہ جذبات بنتے ہیں گھر والی کے اور جب گھر والی کے جذبات بنتے ہیں تو پھر بچوں کی صحیح تربیت شروع ہوتی ہے دین ان کی زندگی میں آیا تو گھر کے اندر آ گیا جب تک آپ کی زندگی میں ہے گھر سے باہر ہے گھر والی کی زندگی میں آ گیا گھر کے اندر آ گیا تو میں آہستہ 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 جو بھی تین دن میں سنتا تھا آ کر گھر والی کو آئیشہ کو بتاتا تھا آئیشہ آج یہ سنا آج یہ سنا آج یہ سنا کرتے کرتے آہستہ آہستہ پھر میں نے اپنی ماں کو بتانا شروع کیا مرغمہ کو اللہ کی شان میں آج بھی اللہ کا شکر کرتا ہوں مجھے موقع محل نہیں تو میں آپ کو کبھی بتاؤں جب میری ماں کا انتقال ہوا تو کیسے ہوا میرے دل کی دعا ہے اللہ ہر عورت کو دنیا سے ایسے لے کے جائے جیسے ہماری والدہ گئی تو وہ میں اپنی ماں کو بتاتا تھا میری ماں بھی ایک دم اس نے بھی جلدی جلدی لینا شروع کر دیا کرتے کرتے میری ماں ہم سب در کی خواتین میں سب سے پہلے میری والدہ پردے میں آ گئی فوراں اور مولی صاحب کہہ رہے ہیں ان کے انتقال کب بتائیں میں ضرور بتاؤں گا آپ کو مختصرا بتاتا ہوں میری ساوت افریقہ کی تشکیل تھی پیچھے والدہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی مجھے بھائی نے بولا جنید بھائی آج ہیں واپس کیونکہ امی جا رہی ہیں امی نے اب نہیں رپنا تو میں نے ساتھیوں سے کہا انہوں نے کہا یار چلے جاؤ کیا فرق پڑتا ہے یہ پھر یاد کرو گے ساری زندگی اب میں سوچتا رہا اب میں نے امی کو فون گیا میں نے کہا امم آ جاؤں کانے ہرگز نہیں آنا تو میں نے کہا کیوں تو کہنے لگی اگر میرا انتقال ہوا تو میں کتنی خوش قسمت ہوں کہ میں اللہ کو بتاؤں گی کہ جب میرا انتقال ہوا تو میرا بیٹا تیرے راستے میں تھا تو تم تم مت آؤ مجھے کچھ نہیں ہوگا اور اگر ہو گیا تو اس کو اللہ کی مرضی سمجھنا بس میرے لئے تم دعا کرنا اللہ کی شان امی کا انتقال نہیں ہوا اس میرے چیلیس دنوں بعد میں واپس آیا واپس آیا تو بہت خوش ہوئی گلے لگایا کہا دیکھو میں نے کہا تھا اللہ نے مجھے زندہ رکھا جب تک کہ تم نہیں آتے واپس پھر میری حضرات نے دس دن کی اور تشکیل کر دی کینیڈا کی تو میں نے کہا اممہ پھر دس دن کیلئے بھیج رہے ہیں جاؤں نہیں جاؤں میں نے چلے جاؤنا تو بکل ٹھیک ہوں میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں جس دن گیا ہوں اس دن ہم ٹورانٹو میں مرکز میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ پوری ٹورانٹو کی شورہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی میرا بیان تھا بیان کے دوران ایسے موبائل پڑا ہوتا ہے میں نے رکھا ہوا تھا کہ بہن کو بلا ہوا تھا کہ اگر اممہ کو کچھ ہو مجھے فوراں بتا دینا میرا موبائل بند ہو گیا میں سمجھا خراب ہو گیا اب وہ چلے ہی نا کسی طرح سے خیر میں نے اس کو چھوڑے رکھا میں بات کرتا رہا اس کو نہ چھیڑے بات چھوڑ دیں اس کو تو میں نے اس وقت جب میں عشاء کی نماز پہ کھڑا ہوں سبسکرائب اور یوٹیوب چینل اور ویڈیوز سبسکرائب اور یوٹیوب چینل